آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ایمکیم ہے ایمکیم پاکستان کیا اب مزید ٹوٹ پوٹ کا متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی کسی وقت میں ٹوٹ پوٹ کا متحمل ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جو حالات ایمکیم کے ہیں اور ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ اس وقت بھی راکتہ کمیٹی کے تین ارکان پی آئی بی قانونی میں فاروق ستار بھائی کے گھر پر موجود ہیں اور مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں ایک چلی بات یہ صرف اور صرف سینٹ کی سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے یہاں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے کیا اس کو با اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب ہم دوسری پارٹیوں کو لیں چاہے وہ پی پلس پارٹی ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور پارٹی ہو ان کے سربراہ کتنے با اختیار ہوتے ہیں ہمارے سربراہ کیوں یہ ایسی پدرہ مہینے سے ایک انڈر پریشر وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں جیسا کہ کھل کر کہا گیا کہ چند لوگ وہ چند لوگ جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رائے ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کوئی کام کرایا جائے اور اس طرح ہو کے حد تک عزت تک پہنچا جائے تو اس لیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا اور میں پھر کہوں گا کہ یہ حالات کراچی کے لیے کراچی والوں کے لیے ہمارے تمام ایمٹی ایم کے کارکنان کے لیے بہتر نہیں ہے اس طرح کہ ہم پی ایس پی کو بھی ساتھ لانے کی بات کر رہے تھے متحد ہوں گے وہ سب کے لیے بہتر ہوگا جی